دیکھیں دوستوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ جی آپ زندہ ہیں تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے اور بات اگر اصولوں کی آ جائے تو پھر ٹکرانا بھی ضروری ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ سامنے کون ہے آپ کا اپنا ہے کہ بیگانا ہے یہ بات اصولوں کی ہے سچائی کی ہے نیتکتہ کی ہے تو پھر ٹکرانا لازمی ہے اور ضروری بھی ہے خیر بات کریں جی پنیش لوگ ہلوی شوکی تو آج ہم نے یہی دیکھا دیوی اہلیہ سے ملہار راب سوزار جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہلیہ دیکھو اب تو سبھی لوگ ہماری بات کا سمرتن کر رہے ہیں اکیلی تم ایک طرف کھڑی ہو تو پھر تم بھی اس بات کو فکار کرو کہ مالوہ کا حد اسی میں ہے کہ ہم راگوبادہ کا ساتھ دیں اب دیوی اہلیہ انکار کر دیتی کہتی ہیں کہ آپ اس گھدی کے مالک ہیں سروسروہ ہیں آپ راجہ ہیں یہاں کے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں جو آپ کو جت لگے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ اس بات کا سمرتن نہیں کریں گی اور اپنے ویچاروں پر اڑک رہیں گی پھر دیوی اہلیہ وہاں سے چلی جاتی ہیں سب لوگ چلے جاتے ہیں اور مالوہ کو راستے میں دلے روکتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تمہیں ایک ایسا کیوں کیا تمہیں کتنا سمجھایا تھا مالوہ دیوی اہلیہ اسے پھر سے سمجھانے کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ نیتکتہ کیا ہوتی ہے اصول کیا ہوتے ہیں اور سچ کے لیے لڑنا کیا ہوتا ہے مگر مالے راو مان نہیں رہا ہوتا ہے اب تھوڑا گرمہ گرمی میں بات بھی ہوتی ہے پھر دیوی اہلیہ سوستی کو اتنی پیار سے بات کرتی ہوں پھر سوستی پیار سے سمجھانے کوشش کرتی ہیں کہ تمہیں ٹھیک نہیں کیا ہے وہ کہتی کہ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا دلے کہتی ہے موقع کا فائدہ اٹھانا بھی غلط ہوتا ہے موقع کا فائدہ مطلب آپ کو اٹھا رہے ہیں تو یا تو آپ غلط ہیں آپ خود لالچی ہیں یا پھر آپ غلط کا ساتھ دے رہے ہیں اب دیوی اہلیہ سے کہتی ہے اب بھی کچھ نہیں پڑا ہے تم اب بھی اپنے جو تم نے بیان دیا ہے جو مت دیا ہے اس سے بدل جاؤ اور دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ ملہار اور سویدار جی بھاوک ہیں وہ بہت بھاوک ہو گئے ہیں مالوہ کو لے کر کے اس لیے راگو ادام کا فائدہ اٹھا رہا ہے مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یعنی کہ دیوی اہلیہ اور مالی راب مل کر کے انہیں سمجھائیں سویدار جی کی آنکھیں کھولیں کہ راگو ادام کی سچائیں کے سامنے لائیں مگر وہ کہتا ہے دیکھیں اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگ رہا تھا اور اسی میں فائدہ ہے مالوہ کا بھی اور پھر آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں اب ہر جگہ یہی بات پھیل جائے گی کہ کوئی بھی مالوہ کی طرف مراتھوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا اور سب جان جائیں گے کہ یہی کوئی مالوہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا غلط نیت سے تو پھر اسے ملہار اور سوزارجی اور مالی راب کے کہر کا سامنہ کرنا پڑے گا یعنی وہ خود کو بہت عویر بتا رہا ہے اور پرباوشالی بھی جدا رہا ہے پھر اب دیکھے لگتے ہیں مالی راب تم کیا باتیں کر رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ دیکھئے آپ نہیں چاہتی کہ مالی راب ترقی کرے اکھر مالی راب کوئی موقع مل ہے تو فائدہ کیوں نہ اٹھائے کیونکہ اب تو ہمیں راگودہ کا ساتھ بھی مل جائے گا تو کوئی بھی ہماری شکتیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں طاقت بڑھ گئی ہے آپ سمجھیں اس بات کی اور اب تو ہمارا شیطر بھی بڑھ جائے گا شیطر بڑھ جائے گا ہے ہاں اب مالی راب بتا دیتا ہے کہ اسے پیشٹرز کی گئی ہے ایک نئے براند کا جی ہاں صوبیدار بنانے کی وہ خود صوبیدار بن جائے گا اپنے نینے خود لے پائے گا اور مالی راب کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گا دیکھئے کہ وہ تمہیں پرلوبن دے رہا ہے اور تم مان گئے تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو مالی راب وہ کہتا ہے اسے موقع ملا اس نے لاب اٹھایا اور اب ایک الگ براند کا وہ صوبیدار بن جائے گا تو اچھی بات ہے انکار کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہتا ہے آپ خوش نہیں ہوتی مالی راب کی طرقی دیکھ کر وہ خود آپ نے بھر بن رہا ہے آپ کے آنچل سے دور جا کر یہ کچھ کر رہا ہے اپنے دم پر کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آخر یہ بے کفی ہوتی ہے یہ آپ سامنے سے موقع مل رہا ہے اور آپ اس میں چوک جاتے ہیں پھر سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہتا ہے کہ آپ تو میری آئی ہیں ہی نہیں میرا حد چاہتی ہی نہیں اب دیوی اہلیہ اس پر ہاتھ اٹھاتی ہے مگر مارسی نہیں خیر تو کچھ آتے ہیں اور دونوں چپ ہو جاتے ہیں تو کچھ آتے ہیں اور کہتے ہیں آہلیہ جنتہ دربار کا وقت ہو گیا ہے اب دیوی اہلیہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور مالی راب کو کچھ کار کر کے اس کے کندے پر گال پر ہاتھ رکھ کر کے سہلا کر کے اسے تو کچھ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اوپر سے سارا نظرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گنو جی اور ان کی ساسو دوارکا بھائی صاحب اور وہ کہتی ہیں مارا نہیں ہاتھ تو خیر اٹھا دیا کوئی بات نہیں یہ بھی ہماری جیت ہے پھر وہ کہتی ہیں دوارکا بھائی صاحب کہتی ہے گنو جی سے اب تو راگودہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے اچھے سے بات کرتے ہیں ہماری دوستوں سے ہو گئی ہے پھر ڈرنے کیا بات ہے گنو جی کہتے ہیں یہاں تو دیلہ چک گئی ہے لیکن ہار گئی ہے لیکن وہ کوشش کریں گی پھر سے جو پہ رہنے والی نہیں ہیں ملہار راو سبزار جی کو بھی سمجھانے کوشش کرے گی پھر سے وہ خیر اب دکھاتے ہیں دیوی اہلیہ ملہار راو سبزار جی ادھر پڑھ رہی ہوتی ہاتھ میں بھوجن کی تحال لے کر گئی اور وہاں ملہار راو سبزار جی بات کر رہے ہوتے ہیں گوتما بھائی صاحب سے دونوں میں بیچ میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی بھی شیخو دکھر کی دیوی اہلیہ نے اچھا نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آج پہلی بار ایسا ہوگا ہے انہیں بشواس نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا ہو جائے گا کبھی سوچا نہیں تھا ایسا ہو جائے گا دیوی اہلیہ بھرے دربار ان کے خلاف ہو جائے گی اب وہ کہتے ہیں خیر سوچا تھا امید تو نہیں دلیں کوئی بات نہیں وہ سمجھ جائے گی دربار میں چھوٹی رانی تھی آپ کے سامنے مگر اب آپ کی بیٹی ہے تو بھوجن کر لیجئے اب وہ چھپ رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم یہ بھی بھول گئی کہ بھوجن سے پہلے میں گھٹ پانی پیتا ہوں اب دیوی اہلیہ پاس میں رکھے بردن سے پانی ڈال کر دیتی ہے وہ پیتے ہیں اور پھر بھوجن دیوی اہلیہ کو اشارہ تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہے میں کھا لوں گا اور وہ دیوی اہلیہ نے بھوجن کہلاتی ہیں اپنے ہاتھ سیکھنے والا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں بابا صاحب وہ بھی چاہتی ہیں مالوہ کا اور چنتہ مت کیجئے دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ مالوہ سے ملحہ راب صدار جی کو بھی دور نہیں ہونے دیں گی اور کچھ بھی کریں گی مگر مالوہ ملحہ راب صدار جی کا ہی رہے گا یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں بس اتمنان رکھیں اور مجھے جو میں چاہتی ہوں کرنے کو کہہ رہی ہوں وہ مجھے کرنے دیجئے پھر اب دکھاتے ہیں وہ تمہیں صاحب کو تو تسلیح ہوتی ہے کہ ہاں دونوں مطلب کی پتہ اور پتری اب ٹھیک ہیں تھوڑا ان کا من موٹاو جو ہے کم ہو رہا ہے اور وہاں پر غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے مالے راو اپنے ککش میں جاتا ہے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھیکتا ہے اب آ جاتی ہے وہاں پر میں نا اور پوسٹی کیا فاراج کمار اتنے غصے میں کیوں وہاں پیسہ کیوں کر رہی ہیں بتاتا ہے کہ میں نا بھائی کوئی مالے راو آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں سوچتا کوئی نہیں مانتا اس بات کو کہ مالے راو کچھ اچھا کرنے کی سوچ سکتا ہے اپنے دم پر کچھ کر سکتا ہے کچھ کہہ سکتا ہے مغیر نہیں کسی کو یقی نہیں ہے سب کو یہ لگتا ہے کہ ہاں وہ تو کٹ کتلی ہے اسی لئے لوگ کچھ بھی جمع ان کے مند میں آتا ہے بول دیتے ہیں مالے راو کے لیے لیکن مالے راو لوگوں کے باتوں میں آنے والا نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے کہیں پڑھ کر وہ ہے اور کر کر کے رہے گا لوگوں سے نہیں سمجھتے ہیں اب دولیج کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے لوگوں انعام لے کر گئے میں نے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ دیوی اہلیا انہیں بچہ سمجھتی ہے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی خلافت ہی کرتی ہے اب وہ کہتے ہیں آئی صاحب جو آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہوں گی اتحاس گواہ ہے کہ جب جب ہم نے آئی کا کہنا نہیں مانا ہے تو ہماری ہار ہوئی ہے ہماری ہاتھ غلط ہی ہوا ہے تو ہاتھ جوڑ کے بیچاری کھڑی ہو جاتی اور کہتے ہیں کہ ان کی بات مان لیجیے وہ کہہ رہی ہیں اس بیقار کر لیجیے اسے میں آپ کا حیث ہے اب وہ کہتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتی تم نے کبھی سمجھنے کوشش ہی نہیں کی مالی رب کو اور پھر گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور دکھاتے ہیں اب کیسر کو کیسر کھڑی ہوتی ہے گاؤں میں ہی اور گاؤں میں خوب لوگ جو ہیں مطلب کی تماش بن کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں محلہ پر اتیچار ہوتے ہوئے اس کا بچہ چینہ جاتا ہوا دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اب اس محلہ کو اندر بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ کیسر کہتی ہے کہ میں آواز اٹھاؤں گی راجہ تک جاؤں گی تمہارا جو اتیچار ہے اس بچے بار ہے اس کی ماں پر وہ سب کو بتاؤں گی یا ہی اس کو دلوا کر کے رہوں گی اب اسے دھکا دی دیا جاتا ہے کیسر کو اور وہ محلہ کہتی ہے دیکھتی ہوں کون کیا کرتا ہے جاؤر یہاں سے کیا تماش بن بنے ہوئے ہو اس محلہ کو جو بچے کو لیے ہوئے تھی اسے ایک مرے بند کر دیا جاتا ہے اور باہر کچھ لٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب کیسر چپ نہیں بیٹھتی وہ کوشش کرتی ہے اس سے بات کرنے کی اب گھر کے پیچھے سے جاتی ہے کھڑکی کو کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کے ماں کہتی ہے بھوکے ہو جانتی ہوں مگر تو میں دودھ بھی نہیں بلا سکتی کیونکہ تمہاری اصلی ماں نہیں ہونا اب کیسر سوستی ہے اچھا یہ اس کے اصلی ماں نہیں ہے اب کیا ہوگا دوستو اب کیسر کو قسطو کرنا ہوگا اس بچے کو اس آئی کو نیائے دلوانا ہوگا دیکھتے ہیں کس طرقے سے وہ لوگ آنے والی اپسوڈ میں کیا کرتے ہیں حال یہی کہ کنو جی کو ہار بھی نظر آ رہی ہے ساتھ میں جیت کے اور دیوی اہلی اپنے پریاس میں لگی ہوئی ہیں وہی مال راب اپنا وہی پرانا روپ دکھا رہا ہے اور بیچاری مینہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کروا رہی ہے